دوستو اس دن آ سکتا ہے کلکی ڈو ایٹ نائن ایٹ کا افیشلی ٹریلر ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا ڈالنگ پربھاس کی موویز کے ایک اور زبردستے اپیسوڈ میں نہ کیول کلکی ڈو ایٹ نائن ایٹ بلکہ دوستو یہاں پہ ہم لوگ سالار کا بھی ایک ایسا اپ ڈیٹ لے کے آیا ہے جس کو سننے کے بعد ڈالنگ پربھاس کے فینس جھوم اٹھیں گے ناج اٹھیں گے کیونکہ گائیز دیکھو اگر ہم لوگ دیکھیں تو شروعات سے دیکھو شاہو رادہ شام ایون دوستو یہاں پہ آدیپورز یہ بری طریقے سے ڈیزاسٹر رہی تھی لیکن سالار نے دوستو کہہ سکتے ہیں کہ پربھاس کا کریئر تھوڑا سا گائیز ٹریک ملایا تھوڑا سا مینز ہزار کروڑ نہیں ہو پائی اور کہنا کہیں دوستو یہ جو خواب ہے یہ جو گائیز کلوب ہے اس میں جو کل کی 2898 ہے اس کا جانا بتایا جا رہا ہے کہ تیہ ہے تو گائیز آخر سالار نے ایسا کیا گائیز کارنامہ کر دیا جو کہ آپ لوگ خوش ہونے والے ہو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے میں اس سے پہلے دوستو آپ سے ریکوائز کروں گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چیلنگ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے ہیں تو اگر دیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دوستو یہاں پہ ہم لوگ شروع کریں کل کی 2898 اے ڈی کے اپ ڈیٹ سے اس سے پہلے ہم لوگ ایک آپ کو گوڈ نیوز دے دیتے ہیں کہ آخر سالار نے کیا کارنامہ کیا ہے دراصل گائیز دادہ فال کے صاحب اوارڈ دوستو اگنائز کیا گیا دوزار چوبیس کا یہ گائیز جو فنزن ہے اس میں بیس ایکٹر شاروک خان کو جوان بیس ایکٹرس یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ نین ترہ کو دیا گیا بیس میوزک ڈریکٹر میں بھی شاید میرے خیل سے دوستو وہ بھی جوان کے لیے انیرد رفیشن کو دیا گیا ہے لینے گائیز یہاں پہ سب کا دھیان کھچا فلم آف ڈیئر والے اوارڈ کے گائیز کیٹیگری میں اور اس میں نن ادر دین دوستو سالار کو یہ اوارڈ دیا گیا ہے سالار سیز فائر یعنی گائیز سالار نے گائیز کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا اوارڈ جیتا ہے جو گائیز یہاں پہ بہت مائنے رکھتا ہے آپ کا فلم فیر ایک الگ چیز ہے آئی فائی ایک الگ چیز ہے لیکن دادا فال کے آوارڈ یہ گائیز ہندی سینیما کا یا پھر آپ لوگ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا سینیما کا بہت مائنے رکھنے والا گائیز آوارڈ ہے تو یہ اس کو دیا گیا ہے تو کانگریشلیشن پربھاس کے فینس یہ گائیز کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ گائیز کہہ سکتے ہیں کہ مددگار ہوگا یہاں پہ اس مووی کے پارٹ 2 کو جب ریلیس کیا جائے گا اس کے لئے کیونکہ پارٹ 2 اور زیادہ بگر اور بگ زیادہ بجٹ بھی ہوگا اس کے ایکشن بھی بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ فرس پارٹ میں اتنے ایکشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے کیونکہ فرس پارٹ میں بلڈ اپ گائیز زیادہ تھا لیکن یہاں پہ اب لوگوں کے اندر وہ ایکسائیٹمنٹ آ چکا ہے ہے پارٹ 2 کے لئے تیار ہیں لوگ مددی میں دیکھنے کے بات یہاں ہے ایک اور اپ ڈیٹ آیا تھا اور بیچ میں ابھی جب اس کو ہوسٹ میں ریلیس کیا گیا تھا اس کے ہنڈی والے ورزن کو تو گائیز یہ لگتا ہے آپ لوگ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ریلیس کیا گیا یہ وہاں ترینڈ کر رہا ہے انٹرنیشنالی تو گائیز یہ بڑی خبر ہے بات کرتے ہیں دوستوں کل کی آخری اپ ڈیٹ کیا ہے سب سے پہلا دوستو اپ ڈیٹ یہاں پہ یہ ہے کہ مووی کا ٹریلر اس ویک آ جائے گا آپ لوگ بولو گا کہ بھائی کس ویک آ جائے گا کیونکہ مووی کب ریلیز ہو رہی ہے مووی ریلیز ہو رہی ہے بھائی نو مائی ہمارے پاس کیا بچا ہے میں گائز اس فروری کو مہینے کو ختم نہیں سمجھتا ہوں مارچ اپریل دو مہینہ دو مہینہ دس پندرہ دن تو گائز یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو بتایا جا رہا ہے یہ بہت گائز کہہ سکتے ہیں کہ ٹرسٹڈ شورٹ سے اپ ڈیٹ آیا ہے کلکہ 2898 کا جو ٹریلر ہے یہ فرسٹ ویک آف اپریل میں آئے گا فرسٹ ویک آف اپریل اپریل کے بعد آ جاتا ہے مائی یعنی کہ گائز یہاں پہ چالیس دن پہلے یا پھر ایک مہینہ پہلے دوستو آپ کو اس کے ٹریلر کا دیدار ہوتا دکھائی دے گا اور کہیں نہ کہیں دوستو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ مووی بہت بڑی مووی ہے آپ ایک ہفتے پہلے اس کا ٹریلر لانا ہی سکتے یہاں پہ آپ کو ایک مہینہ یا پھر چالیس دن پہلے ہی اس کا ٹریلر لانا ہوگا تب بات بنے گی لیکن گائز یہاں پہ آپ لوگ بولو گے کیا ہے اتنی ہیوی وی ایف ایکس والی مووی ہے یہ ایک بار پھر سے پوسٹ پونڈ ہونے والی ہے بیچ میں گائز پوسٹ پونڈ کی خبریں بھی آئی تھی لیکن گائز یہاں پہ اس کا جو کہہ سکتے ہیں کہ ڈبین کا کام بہت تیجی سے ہو رہا ہے ایون کچھ پوسٹر بھی دوستو یہاں پہ ریلیز ہوا ہے دیکھو ایک بندہ گائز کھڑا ہے کل کی 2898 کا گائز یہ کچھ کریکٹر ہوگا اس مووی میں کاسٹ میں اور میبھی شاید گائز اگر ہم لوگ یہاں پہ ان کا نام دیکھیں اگر ساؤت میں گائز کافی سارے لوگ جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ کون سے ایکٹر ہیں ایاز پاشا ایاز پاشا انہوں نے گائز سائد سٹوری لگائی تھی تو یہ اپنی اپنے رولگری گائے ڈبینگ کر رہے ہیں دینا کافی دلچسپ ہوگا کہ دپیکہ پادوکون امیتا پچن کامال حسن ایون پربھاس گائز کب ڈبینگ کریں گے پتہ جارہا ہے کہ دوستو پربھاس کا یہاں پہ اوریجنل آواز شاید نہ ہوں ایک بار پھر سے شرط کھیل کر ہی دوستو ان کی آواز میں اپنی مٹھاز گھولیں گے باقی گائز اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دوستو آپ کو کچھ اور اپ ڈیٹس بتائیں یہاں پہ کل کی 2898 سے ریلیٹڈ تو گائز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ مووی کا جو گائز وی ایف ایکس کام ہے کیونکہ دیکھو وی ایف ایف ایکس کا جو کام رہتا ہے وہ گائز بہت تیزی سے چل رہا ہے وی ایف ایف ایکس اس مووی کی کہہ سکتے ہیں کہ دوستو جان ہے اس کے وی ایف ایکس کو انٹرنیشنلی لیول کے گائز جو کمپنیز ہے وہاں سے بنوایا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو مووی ہے وی ایف ایکس کے معاملے میں انڈیا کی سبھی موویز کو دوستو پیچھے بھی چھوڑ سکتی ہے باقی دیکھو بھائی یہاں پہ جو بے مطلب کی نیگیٹیویٹی کرتے ہیں ان کو گائز میں یہی کہوں گا کہ دیکھو بھائی یہ جو مووی ہے جیسا کہ گائز یہاں پہ اس مووی کے کاسٹ ایون کریو کے جہاں سے ان کے طرف سے سنا ہی پڑھ رہا ہے یہ مووی پوری انڈین ہسٹری کو انڈین گائز سینیما کو بدل دے گی دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ گائز یہ آخر کس طریقے کا تارنامہ کرے گی کیونکہ لازٹ ٹائم بھی پربھاس ہے ہی ایسا کیے ہیں ان کی باہو بلی پارٹ ٹو نے گائز کہہ سکتے ہیں کہ وقت سمجھ جذبات سب بدل دیے کسی نے ہزار کروڑ کی کلپنا نہیں کہیں تکری تھی دوستو اس مووی نے ٹھوک کے نکالا وہ الگ بات ہے کہ دنزل دو ہزار کروڑ میں دوستو بیٹھی ہوئی ہے لیکن ویتھاؤٹ چائنہ اس کا بھی سات سو آٹھ سو ہی کروڑ تھا تو کیا کچھ ہے آپ کا اس میں کہنا اپنی ٹائی کمیٹ میں دے پاکی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی